بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی فوجیں جن میں نیٹو کی فوجیں بھی شامل تھیں لاکھوں کی تعداد تھی جو آہستہ آہستہ افغانستان سے انخلاق کر گئی اب چند ہزار امریکی فوجی افغانستان میں موجود ہیں وہ بھی اس سال سیپٹمبر کی گیارہ تاریخ کو افغانستان سے نکل جائیں گے امریکہ کی رعونت فرعونیت تکبر سارا کچھ افغانیوں نے خاک میں ملا دیا اور آج امریکہ وہاں سے رسوا ہو کر زلیل و خار ہو کر افغان طالبان کی شرائط کے مطابق امن معاہدے کے تحت افغانستان سے جا رہا ہے تو اس موقع پر جب افغانستان سے امریکی فوجیں چلی جائیں گی اشرف گنی کی پوری کوشش ہے کہ امریکہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی طور پر افغانستان میں موجود رہے یا افغانستان سے باہر پاکستان یا کسی اور پروسی ملک میں اس کے جہاز تو کم از کم رہیں تاکہ یہ اشرف گنی انتظامیہ کی حکومت کے لیے ڈھال کا کام دیں لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے مکمل طور پر انخلاق کرنا پڑے گا اس حوالے سے امریکہ کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طور پر افغانستان کو جانے کے بعد بھی کنٹرول کیا جائے تو دوسری طرف طالبان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق بھارت افغانستان میں اپنی فوجیں لانا چاہتا ہے بھارت کی طرف سے امریکہ پر یہ دباؤ رہا ہے کہ اس کا افغانستان میں کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہونا چاہیے اور امریکہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ بھارت کا افغانستان میں کچھ نہ کچھ کردار ضرور ہو حالانکہ بھارت کسی بھی طرح سے افغانستان میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے اگر وہاں سے کوئی اور ملک سٹیک ہولڈر ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے کیونکہ پاکستان نے امن کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور سب سے زیادہ ہلاکتیں شہادتیں جو بندے زخمی ہوئے ہیں جان بھاک ہوئے ہیں وہ کسی بھی اس جان کا حصہ بننے والے ملک سے زیادہ پاکستانی ہیں نوے ہزار کے قریب عام بندے ہلاک ہوئے یا جان بھاک ہوئے اور پاک فوج کے سیکرورٹی کے جوانوں اور افسروں کی شہید ہونے والوں کی تعداد سات ہزار سے زیادہ ہے بہرحال بھارت کی خواہش ہے کہ وہ افغانستان میں اپنا کردار ادا کرے اور افغانستان میں بھارتی فوجوں کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے بھارت پوری کوشن کا لہا ہے حالانکہ بھارت کے اندر بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ اس کو اپنی افواج باہر بھیجوانی پڑے لیکن افغانستان میں زیادہ سے زیادہ کتنی وہ فوجیں بھیجوانی سکے گا وہ دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار بھارتی فوج کی بھارتی افواج کی تعداد بیس لاکھ کے قریب ہے ان میں سے دس پندرہ بیس یا تیس ہزار اگر دوسرے کسی ممالک میں ڈپلائے ہو جاتی ہیں تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا تو یہ چیز سامنے آنے کے بعد کہ بھارت اپنی افواج افغانستان میں داخل کرنا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں جب تالبان تک پہنچی تو ان کی طرف سے بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کیا گیا بلکہ تالبان کے حلقوں میں ایک جشن کا سا سما ہے وہ بھارتی فوجوں کا استقبال کرنے کے لیے ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں تو آپ افغانستان میں دیکھ لیں کہ امریکہ نے وہاں پہ کون سا ہتھیار کون سا حربہ کون سا ضابطہ نہیں آزمایا وہاں پہ ڈیزی کٹر بمپ پھینگے گئے وہاں پہ مدرزہ بمپ ان کو استعمال کیا گیا افغانستان کا تورا بورا بنا دیا گیا ایک ایک چپے پر امریکی جہازوں نے بدترین بمباری کر کے افغانستان کی سرزمین کو تہس نہس کر دیا عملی طور پر تو یہ تو امریکہ کی بہترین افواج نہ صرف امریکہ کی بلکہ کئی دیگر نیٹو ممالک کی بھی جن کی تعداد تین چار لاکھ تھی وہ سارے کی ساری جدید ٹیکنالوجی سے لیز تھی اس کے باوجود وہاں پہ ان کو شکست کھانے کے بعد بھاگنا پڑا فرار ہونا پڑا بہرحال پاکستان کی طرف سے یقین دہانی کرانے کے بعد امریکہ کی طرف سے پورا من انقلاح ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے چند ایک مہینوں کی بات ہے تو طالبان انتظار کر رہے ہیں بھارتی افواج کا کیوں کر رہے ہیں وہ بیس ہزار ہوتی ہے پچیس ہزار ہوتی ہے پندرہ ہزار ہوتی ہے یا جو بھی ان کی تعداد ہو ان کو آج سے ہی طالبان کو ان کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہے اور پھر جیسا کہ ہمارے بینر پر بھی لکھا ہوا ہے تھامنیر جس کو کہتے ہیں اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ طالبان کو صرف ایک بھارتی فوجی کی تلاش ہے بیس ہزار ہوں گے پندرہ ہزار ہوں گے یا جتنے بھی ہوں گے ان میں سے صرف ایک کی طالبان کو تلاش ہے وہ کیوں وہ کون سا فوجی ہے کون سا اتنا زیادہ اہم فوجی ہے جس کی طالبان کو آج سے ہی تلاش ہے تو اس حوالے سے ہم ذرا ماضی میں چلے جاتے ہیں اٹھارہ سو بیالیس میں کیا ہوا تھا کہ جلال آباد سے امریکی فوجیں چلتی ہیں امریکی نہیں جلال آباد سے برطانوی فوجی جن کا برنسگیر پر قبضہ تھا یہاں سے جلال آباد سے چلتی ہیں راستے میں جو بھی آتا ہے اس کو تاراج کرتے ہوئے تباہ کرتے ہوئے برباد کرتے ہوئے قابل میں پہنچ جاتی ہیں ان کی تعداد تھی دس ہزار اور ان کے جو ساتھ بیوی تھے بیوی بچے یا دوسری فیملیز تھی جب وہ قابل میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ پہ پہلے سے موجود یا ان کے ساتھ آنے والے یا آباد میں آنے والے ان کی تعداد ہو گئی بیس ہزار دس ہزار فوجی اور چھ ہزار ان کے خاندانوں کے لوگ یہ سارے قابل میں اور قابل میں پھر جس طرح سے انہوں نے تباہی میں چاہیے جس طرح سے انہوں نے بربادی کا سامان پیدا کیا وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ فاتح افواج کیا کرتی ہیں افغانستان میں قابل میں انہوں نے یہی کچھ جا کر کیا نہ کسی کی عزت محفوظ رہی نہ کسی کا گھر محفوظ رہا نہ کسی کی جان محفوظ رہی ان سے جو بھی ہو سکتا تھا انہوں نے قتل و غارت کی اور جب زور چلا سردار اکبر خان کا سردار اکبر خان امیر دوست محمد خان کا بیٹا جس کو وہ بادشاہ امیر دوست محمد خان جس کو یرغمال بنا کے اٹھا کے افغانستان سے قابل سے اٹھا کے انگریز ہندوستان میں لے گئے تھے وہ وہاں میں یرغمال بنا ہوا تھا اکبر خان کا زور چلا تو اس نے برطانوی فوجوں کو آگے لگا لیا اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکلتے بنو اور ان کو وہاں سے بھگانا شروع کر دیا یہ سولہ ہزار کے سولہ ہزار لوگ جن میں دس ہزار فوج تھی اور کچھ ان کے فیملی میمبر تھے انہوں نے راستہ اختیار کیا جلال آباد جانے کا جہاں برطانیہ کی پہلی فوجی چھونی تھی وہاں کی طرف انہوں نے روح کیا اور وہاں یہ سارے لوگ بڑے پورا منطری کے سے اپنی جان بچا کر جا رہے ہیں تو اس کہانی کو ہم یہی پر چھوڑتے ہیں تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں تو ایک دو روز کے بعد جب یہ کافلے کابل سے روانہ ہوئے تو جلال آباد چھونی کے گیٹ پر دروازے پر ایک ٹٹو پر سوار افسر وہ نمودار ہوتا ہے گیٹ کے سامنے اس کا ٹٹو یا مریل سا گھوڑا کھڑا ہوتا ہے اس پر جو بندہ سوار ہے اس کے بال گھٹے سے اٹے ہوئے مٹی اس میں پڑی ہوئی دامن تار تار کپڑے پھٹے ہوئے نحیف و نظار کوئی اس کی حالت نہیں چہرے پر بھی میل جمی ہوئی بڑی مشکل سے اس کو ٹٹو سے اتارا گیا گھوڑے سے یا کھچر سے یا کھوتے سے جو بھی آپ کہہ لیں بڑی مشکل سے اس کے اتارا گیا اس نے یہ بتایا کہ میں کابل سے ان کافلوں کے ساتھ چلا تھا جن کی تعداد سولہ ہزار ہے لیکن ایک ایک اور راستے میں اکبر خان کی فوجوں نے قتل کر دیا ہے مجھے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ میں اللہ باد میں آ کر آپ لوگوں کو یعنی انگریزوں کو یہ بتا سکوں کہ میرے ساتھیوں کے ساتھ اور آپ کی فیملیز کے ساتھ آپ کے فوجیوں کے ساتھ افغانوں نے کیا کیا ہے تو ہم نے جو بات کی کہ افغانوں کو طالبان کو ایک بھارتی فوجی کی تلاش ہے کون سے بھارتی فوجی کی تلاش ہے جنہوں نے افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہاں جانا ہے ان کی تعداد دس ہزار ہوگی بیس ہزار ہوگی یا جتنی بھی ہوگی ان میں سے اس ایک فوجی کی تلاش ہے جو اپنے ساتھیوں کے انجام کے بارے میں آ کے بھارتیوں کو بتا سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے جیسا انگریز دور میں سولہ ہزار لوگوں کے ساتھ ہوا تھا تو اس وجہ سے کابل میں طالبان بڑی بیچینی کے ساتھ بھارتی فوجیوں کا انتظار کر رہے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں تو طالبان حلقوں میں اسی وجہ سے آج جشن کا سما ہے افغان جو کچھ غیر ملکی افواج کے ساتھ کرتے رہے بھارتی افواج کسی طریقے سے بھی برطانیہ کی فوج سے اور امریکی فوج سے زیادہ نہ مہارت رکھتی ہے نہ ان کے پاس ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے بہرحال یہ موت کے موہ میں جانا چاہتے ہیں تو ہم بھی کہیں گے کہ جلدی کریں کوئی لمحہ زائے نہ کریں وہاں پہ جائیں اور اپنے انجام سے دو چار ہو جائیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا اہل اسلام کا اور پوری انسانیت کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ